بسم اللہ الرحمن الرحیم چھ ماہ کی رخصت دی جائے گی پاکستان کی سینٹ میں پپل پارٹی کی سینٹر کرتالین مری کی جانب سے پیش کیے گئے اس بل پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی جبکہ بل میں کمیٹی کی جانب سے تجویز کی گئی ترامیم بھی منظور کر لی گئی ہیں اس بل کے مطابق کوئی بھی ملازم خاتون اپنے پہلے بچے کی پدائش پر چھ ماہ دوسرے بچے کی پدائش پر چار جبکہ تیسرے بچے کی پدائش پر تین ماہ تک تنخواہ کے ساتھ چھٹی ح حاصل کر سکے گی اس کے علاوہ مرد ملازم جن کی اہلیہ بچے کو جنم دیں گی وہ بھی مکمل تنخواہ کے ساتھ ایک ماہ تک کی مکمل چھٹی حاصل کر سکے گا بل کے مطابق غیر معمولی صورتحال میں خاتون کو بغیر تنخواہ کے اضافی تین ماہ اور مرد کو ایک ماہ تک چھٹی مل سکے گی اس قانون کی خلاف عرضی کرنے اور چھٹی سے انکار کرنے والے کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی خلاف عرضی کی صورت میں کم سے کم سزا چھ ماہ قید اور ایک لاک کربے جرمانہ یا دونوں ہوں گے بل کی محرک قرط الائن مری کا کہنا ہے کہ اگرچہ آئین کے آرٹیکل سینتیس کی شک ای میں خاتون کو زچگی کے دوران رخصت کا حق حاصل ہے لیکن اس قانون کے مطابق وہ مادرانہ تقاضوں کو پورا کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع فرام کرنا چاہتی ہیں ان کے مطابق باپ اور بچے کے درمیان ابتدائی تعلق بچے کے مستقبل پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے اس لیے قانون میں اس بات کی بھی گنجائش ہونی چاہیے کہ وہ باپ کو بھی یہ حق دے کہ وہ اپنے نوزائدہ بچے کی دیکھ بال کر سکے اجلاس کے دوران سینٹر قرط الائن مری نے کہا کہ پبلک سیکٹر میں کام کرنے والی خواتین ملازمین کو میٹرنٹی رخصت نہیں دی جاتی ان کا کہنا تھا کہ یہاں تک کہ سینٹر میں کام کرنے والی خواتین کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ بچے پیدا نہ کریں تاہم سینٹر میں اس بل کی مخالفت بھی کی گئی حکومتی سینٹر نے کہا کہ قانون میں پہلے سے ہی میٹرنٹی رخصت کے حوالے سے دفعات مجود ہیں اس لیے نیا بل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں دی معاشی امور کے وزیر حماد ازر نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ خاتون ملازمین کو نوے دن کی چھٹی کا حق پہلے ہی حاصل ہے جبکہ مرد بھی سلانہ اٹھالیس چھٹیاں لے سکتا ہے انہوں نے بل کے حوالے سے یہ تجویز بھی دی ہے کہ باپ کے لیے چھٹیاں کم کر کے پندرہ دن ہو جانی چاہیے واضح رہے کہ پاکستان میں ویسٹ پاکستان میٹرنٹی بینیفٹ ایکٹ 1958 کا اطلاع کیا جاتا تھا جس کے مطابق خاتون بچے کی پدائش پر بارہ ہفتوں کی چھٹی لے سکتی ہے تاہم اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ وفاقی قانون میں تبدیل ہو گیا اور صوبوں میں سے تاحال صرف خیبر پختون خواہ اور سندھ ایک نیا ایکٹ پاس کر سکے ہیں سینیٹر کورت علین مری نے کل سینیٹ میں ایک بل پیش کیا جس کے تحت خواتین ملازمین کا پہلا بچہ پیدا کرنے پر چھ ماہ کی چھٹی ملے گی اور ان کے شہروں کو ایک ماہ کی دوسرا بچہ پیدا کرنے پر چار ماہ اور تیسرے بچے پر تین ماہ کی چھٹی ملا کرے گی اس بل کی مخالفت حکومتی سینیٹر نے کی لیکن اپوزیشن سینیٹر کی اکثریت کی وجہ سے سینیٹ میں یہ بل پاس ہو گیا تاہم اس کا اطلاع کہ اسلام آباد تک ہی ہوگا اور اس کے لیے بھی اسے ابھی قومی اسمبلی سے منظور کروانا باقی ہے ناظرین محترم مشاہدے کی بات ہے کہ پاکستانیوں کی اکثریت جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے یہاں مرد کبھی بھی نو ملود بچے کی دیکھ بال کی ذمہ داری نہیں لیتا بہت سے مرد تو پہلی ڈلیوری کے لیے اپنی بیوی کو سسرال بیچ دیتے ہیں کہ یہی رسم ہے ایسے میں مردوں کو ایک ماہ کی چھٹی کا مطلب ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ عیاشی کریں گے اور تنخواہ ان کا امپلائر دے گا اسی طرح خواتین کے لیے چھ ماہ کی چھٹی ایک مزاق سے کم نہیں زیادہ سے زیادہ یہ چھٹی دس ہفتوں کی ہونی چاہیے جن میں سے دو ہفتے پدائش سے قبل اور آٹھ ہفتے پدائش کے بعد ہوں کرنے والی قانون سازی یہ تھی کہ نوزائدہ بچوں کی ملازمت پیشہ ماہوں کے لیے ہر آدارے میں ایک نرسنگ روم قائم کرنا لازم قرار دیا جاتا جہاں وہ اپنے بچوں کو دفتری اوقات کے دوران رکھ سکتی تاکہ ان کی بہتر دیکھ بال بھی ہو سکے اور ماں بھی پرسکون ہو کر اپنا کام کو پوری ذمہ داری سے انجام بھی دے سکے اب ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں ایک ٹیچر ختون جس کو بچہ پیدا ہونا ہے اگر تو وہ گرمیوں کی چھٹیاں ان آیام میں نہیں تو اس ختون ٹیچر کو چھٹی چھ ماہ بل کے تحت اور تین ماہ گرمیوں کی قریباً ایک ماہ سردیوں کی اور باقی اتوار اور دوسری چھٹیاں ملا کر کوئی گیارہ ماہ بن جاتی ہے وہ سکول کب تشریف لے جائیں گی اور پڑھائیں گی کب اس طرح وہ پورا سال چھٹی پر رہ سکتی ہیں سعودی عرب میں ولادت سے پہلے دو ہفتہ چھٹی ملتی ہے اور ولادت کے بعد دو مہینے اس کے بعد عورت کام پیج جاتی ہے اور بچہ نرسنگ روم میں ہوتا ہے جو اوقات آفیس کی ہوتی ہے وہ ہی نرسنگ روم کی اور کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے شک اس میں کسرت ازواج کام چوری کے شکین افراد کے لیے سنیری نشانیاں ہیں اب اگر آپ چار شادییں کرتے ہیں تو پورا سال کے لیے بھی رخصت حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ حساب کتاب کے پکے ہیں تو پانچ دس سال لگاتار حالت رخصت پر بھی رہ سکتے ہیں اس حساب سے تین چار بیویوں والے شوہر تو پورا سال چھٹی کر سکتے ہیں ہر تین مہینے بعد باری باری ہر بیوی کی ڈلیوری پر دوسری جانب ایک سازشی کیوری یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یقیناً یہ بل خاتون سینیٹر نے پیش ہی اس لیے کیا ہوگا تاکہ تین ماہ شوہر بھی بچے کی ٹان ٹان سنیں قانون سازی کرنے والے پتہ نہیں کس قسم کا دماغ لے کر پیدا ہوئے ہیں کوئی ایک پالیسی ایسی نہیں ہوتی جو زمین حقائق کو سامنے رہ کر مرتب کی جائے اس پر صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے جاہل ارکان پالیمنٹ کے پاس نہ تو اکل ہے اور نہ ہی وین ان کے ہاتھ میں قانون سازی کا کلم دینا ایسی ہی ہے جیسے بندر کے ہاتھ اس طرح اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اسی اپنے پان کے ساتھ کہ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیارہ کیے گا اللہ نگے بان